بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈ کانسٹیبل معاف کیجئے سسٹر اے ایس آئی نے اس کے قریب آ کر کہا آپ کے پڑوس میں رہنے والی نرس سائیما کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ عجیب سا سوال کیا ہے آپ نے رضیہ نے اپنی اندرونی کیفیت پر کابو پاتے ہوئے کہا ہم دونوں ایک دوسرے کی پڑوس نہیں ہیں اور ایک ہی جگہ کام کرتی ہیں پھر نا جاننے کا کیا سوال؟ میرا مطلب آپ بتا سکیں گی کہ سسٹر سائیما کہاں گئی ہوئی ہے اور کب تک واپس آئیں گی؟ اے ایس آئی بولا مصوبہ سات بجے میرے ساتھ ہی ڈیوٹی سے واپس آئی تھی شاید گاؤں گئی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے شام تک آ جائے گی؟ رضیہ نے جواب دیا کون سے گاؤں؟ اس کے والدین لکھو ڈیر میں رہتے ہیں لیکن گھر کا پتہ تو مجھے معلوم نہیں رضیہ نے کہا لکھو ڈیر تو بہت بڑا گاؤں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اڈریس کے بغیر کسی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے بہرحال اے ایس آئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ سائیما کی شوہر رفیق کا انتقال ہو گیا ہے اس کی لاج یہاں سے میلوں دور ایک عویلی کے کونے سے ملی ہے اس کے آت پیر بند ہوئے تھے اسے قتل بھی کہا جا سکتا ہے آپ تو ان کے پڑوس میں رہتی ہیں میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے آپ کو اور بھی بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا کہ رفیق نکھٹو تھا اپنی بیوی کی کمائی پر پڑ رہا تھا بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا اور دوسری عورتوں کے پیچھے بھی بھاگا پیرتا تھا کیا آپ کے خیال میں اس کی موت میں بیوی کا ہاتھ ہو سکتا ہے میں ایسا نہیں سمجھتی رضیہ نے کہا سائیما کا شمار ایسی عورتوں میں ہوتا ہے جو شوروں کا ظلم تو برداشت کر لیتی ہیں لیکن احتجاج تک نہیں کرتی ویسے بھی وہ رات کو ڈیوٹی پر تھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ رفیق کا آپ سے بھی کچھ ملنا جلنا تھا جی ہاں کبھی کبھار آتے جاتے گپ شپ ہو جاتی تھی رضیہ نے جواب دیا آپ سے اس کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی ایسای نے پوچھا کل شام کو جب میں ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی تو وہ اپنے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اس کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا البتہ صبح ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد بیس ہو رہی تھی کہ انہی کوارٹروں میں رہنے والے ایک آدمی نے جگاہ کر بتایا کہ رفیق کی لاش ملی ہے اور اس کی بیوی سائمہ گھر پر نہیں ہے وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی پھر بولی اب میں اجازت چاہوں گی افیسر میری والدہ اور بہن آئی ہوئی ہیں مجھے شاید ان کے ساتھ گھر جانا پڑے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اے ایس آئی نے کہا اور دوبارہ اس طرف چلا گیا جہاں آپ بھی محلے کے لوگ کھڑے تھے رضیہ نے اندر آ کر دروازہ بند کر دی اور کمرے میں ماں اور بہن کے پاس آ گئی وہ سب شارک والے کمرے میں جمع تھے انہیں کوٹھی میں چھوڑنے کے بعد تفیل اس گاڑی کو اس علاقے سے بہت دور چھوڑایا تھا کار کا مالک بندہ وہ ڈکی میں پڑا تھا تفیل نے اس کے ہاتھ پیر تو نہیں کھولے تھے البتہ ڈکی کا ڈکنا کھول دیا تھا تاکہ ادھر سے گزرنے والا کوئی شخص اسے دیکھ کر بندشوں سے آزاد کر دے وہ تقریباً ایک گھنٹے بعد واپس آیا اور اس نے سمینہ کو بتایا کہ گاڑی اس نے کہاں چھوڑی تھی شارک کو سمینہ والے کمرے میں بستر پر لٹا دیا گیا نو لکھا بھی اسی کمرے میں آ گیا رضیہ ان کے لئے چائے بنا لائی شارک نے رضیہ اور مان جی کو اگرچہ ہر معاملے سے الگ رکھا تھا لیکن کچھ عرصے سے صورتیال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ رضیہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھ پا رہا تھا رضیہ مہد باتوں کی حد تک ان کی شریک تھی عملی طور پر شارک اسے کبھی آگے نہیں لائیا تھا اور نہ ہی وہ اے ساتھ چاہتا تھا باتوں کی حد تک وہ اس وقت بھی ان کی شریک تھی گفتگو کا موضوع وہ حویلی ہی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجی کے آدمی اس حویلی تک کیسے پہنچے تھے شارک نے کہا مجھے انسپیکٹر عثمان نے بتایا تھا سمینہ نے کہا حاجی نے مجیدے کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے مجیدے نے یہ شبہ ظاہر کیا تھا کہ اس علاقے میں شارک کا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہو سکتا ہے انہوں نے وہ حویلی تلاش کر لی وہ چند لمحوں کو خاموش رہی پھر عثمان سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگی ٹھیک ہے شارک اس کے خاموش ہونے پر بولا حاجی کے آدمی وہاں پہنچ گئے تھے انہوں نے کونے میں پڑی ہوئی لاش کے بارے میں تو پولیس کو بتا دیا اسلاح اور ہرون کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کیسے بتا سکتا تھا شارک بہو نو لکھنے کا یہ اسلاح اور ہرون ہی تو اس کا ایمان ہے کروڑوں کے اس مال کے بارے میں وہ پولیس کو کیسے بتا سکتا ہے اس نے ابھی تک پولیس کو یہ نہیں بتایا کہ اس حویلی سے ہمارا کوئی تعلق ہے لیکن پولیس جلد یہ معلوم کر لے گی رفیق علاج حویلی کے کونے سے ملی ہے رفیق اسپیٹل کی ایک نرس کا شہر تھا اور بے زخمی حالت میں اسپیٹل سے فرار ہوا تھا پولیس یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گی کہ رفیق کا اس حویلی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے پولیس کی تحقیق کسی ایک جگہ نہیں رکھتی تحقیق اور تفتیش کا دائرہ مزید وسیع ہوگا تو بات نرس رضیہ تک پہنچے گی اور اس طرح وہ خطرے میں پڑ جائے گی ویسے میں نے تو کہا بھی تھا کہ اس جنجال میں پڑھنے کی بجائے ہمارے ساتھ ہی نکل چلے لیکن تم نے میری بات کی مخالفت کی تھی رضیہ نے ویسے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کا غائب ہو جانا اسے مشکوک بنا دے گا شارک نے کہا پولیس اگر رفیق کا حویلی سے کوئی ناتا قائم کرے گی تو یہ شبہ ضرور کیا جائے گا کہ شارک وارڈ سے فرار ہو کر وہ سپیٹل کی حدود میں کسی جگہ رو پوچھ رہا تھا یہ ضروری نہیں کہ پولیس والے سیدھے رضیہ کے پاس پہنچ جائے حویلی کے کونے سے رفیق کی لاش ملیے تو پولیس یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اس کا شارک سے کوئی تعلق تھا پولیس یقینہ نے اس نسیجے پر پہنچ جگی کہ رفیق ہی نے شارک کو پناہ دی تھی اور اسے کہیں چھپائے رکھا تھا پھر وہ کسی طرح شارک کو وہاں سے نکال کر اس حویلی میں لے گیا ہوگا وہاں اس کا شارک یا اس کے ساتھ اسے جگڑا ہوا ہوگا جس پر انہوں نے رفیق کو باندھ کر کوئے میں پھینک دیا تھا رفیق اور شارک کا تعلق جوڑ لینے کے بعد پولیس رفیق کی بیوی کو پریشان کرے گی زمنی طور پر ہو سکتا ہے کہ رضیہ سمیت دوسرے پڑوسیوں سے بھی رابطہ کیا جائے لیکن وہ برائے راست کسی پر شبہ نہیں کر سکتے یہ تو خیر الگ بحث ہے سمینہ نے اس کی خموش ہونے پر کہا لیکن ایک بات تو تیہا ہے کہ حاجی نے ہمیں چیت لگا دی ہاں یہ تو ہے شارک نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس نے چیت لگائی ہے میں اسے ایسا تھپڑ لگاؤں گا کہ وہ ناچ کر رہ جائے گا تم ابھی کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے سمینہ نے اسے گھورا حاجی کو یہ تھپڑ میں لگاؤں گی تم آرام سے بیٹھ رہو اب میرا کام دیکھو کہ میں کرتی کیا ہوں وہ چند لمحے خاموش رہی پھر بولی چند روز میں ہی حاجی اگر تمہارا نام نہ بول جائے اور میرے نام کی دائی نہ دینے لگے تو میرا نام بدل دینا لیکن پہلے ایک بات تو بتاؤ پوچھو شارک نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا انسپیکٹر عثمان کی تصویریں تمہارے پاس موجود ہیں یا ضائع کر دیں سمینہ نے پوچھا تصویریں بھی ہیں اور نیگٹیف بھی لیکن اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو شارک نے اسے گھورا وہ بڑے کام کا آدمی ہے اور میں اسے کچھ اور کام لینا چاہتی ہوں بہرال اب یہ موضوع ختم اب کسی اور موضوع پر بھی کچھ باتیں ہو جائیں سمینہ نے کہا اور پھر واقع اس موضوع پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی دھوپیر کا کھانا کھانے کے بعد وہ تاش لے کر بیٹھ گئے اور شام چھے بجے تک تاش کھیلتے رہے اسے دوران سمینہ نے دو تین مرتبہ انسپیکٹر عثمان کو فون کیا لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا سات بجے کے قریب انسپیکٹر عثمان فون پر مل گیا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اسمینہ نے کہا آج رات ساڑھے آٹھ بجے مال روڑ پر شہدان میں میرا انتظار کرنا ٹھیک ہے اسمان نے جواب دیا میں پہنچ جاؤں گا تمہیں آجی کے بارے میں کچھ باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں تمام باتیں ملاقات پر ہوں گی سمینہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اس نے شاہ پری سے تیار ہونے کو کہا اور پھر خود بھی کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور کپڑو والی علماری کھول دی کئی روز پہلے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی اور چیرے پر میک اپ کرنا لگی اس نے ہنٹوں کے دائیں کنارے کے قریب مسور کے دانے کے برابر ایک تل بھی بنا لیا تھا جو خوب جچ رہا تھا میک اپ کر کے اس نے دراز میں سے سفید شیشوں والی ایک اینک بھی نکال کر آنکھوں پر لگا لی فریم بہت خوبصورت تھا اس نے ساڑی پینی اور کد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی ایک کل سٹیپ کندے پر لٹکا کر کمرے سے باہر نکل آئی جب وہ شارک کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بھی اسے دیکھ کر چونگیا اس کی آنکھوں میں الجن سی تیر گئی چکرا گئے نا سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اس وقت تو میں واقعی چکرا گیا تھا اس روپ میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے تمہیں شارک نے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں سمینہ مسکرائی تم میرے کئی روپ دیکھ چکے ہو اب دیکھنا اس روپ میں کیا گول کھلاتی ہوں کہاں جا رہی ہو شارک نہ پوچھا میں نے انسپیکٹر عثمان کو ساڑھے آٹھ بجے شہدان میں وقت دیا ہے شاہ پری میرے ساتھ جا رہی ہے وہ اپسی میں دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا سمینہ نے کہا اس دوران شاہ پری بھی وہاں آگئی اس نے اگر یہ شلوار سوٹ پہنا تھا لیکن بالوں کے بدلے ہوئے سٹائل سے اس میں خاصی تبدیلی آگئی تھی کوٹھی سے نکل کر مین روڈ پر آتے انہیں ٹیکسی مل گئی اور جب وہ شہدان کے سامنے ٹیکسی سے اتری تو ٹھیک ساڑھے آٹھ بج رہے تھے وہاں پر اس وقت بڑی چیل پیل تھی خصوصاً شہدان کے سامنے تو بڑی رونک تھی ریسٹورنٹ کے سامنے بھی کچھ بے فکرے کھڑے سیکرٹ کا دھوان اڑاتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے ریسٹورنٹ کے اندر کا محول بڑا خوابناک تھا بدم روشنیاں تھی مرکزی دروازے سے چند قدم آگے شیشے کا بہت بڑا ایک ویریم تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھی تمام میزیں بری ہوئی تھی ہر میز پر کوئی نہ کوئی عورت ضرور نظر آ رہی تھی ان میں ادیر عمر بھی تھی اور جوان بھی لیکن تعداد زیادہ جوان لڑکیوں ہی کی تھی جن کا تعلق ایسے دولت مند گروں سے تھا جن میں رات کو دیر تک گر سے بائے رہنے اور بوائی فرینڈ کے ساتھ گھومنے پھرنے پر کوئی باز پورست نہیں ہوتی تھی سمینہ ایک ویریم کے قریب رکھ کر متجسس لگاؤں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اس کے اونٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹا گی انسپیکٹر عثمان شیشے کے قریب پر ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا وہ اکیلہ آئی تھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا سمینہ نے اسے ساڑھے آٹھ بجے کا وقت دیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ آٹھ بجے ہی یہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا حال میں بیٹھوئے بہت سے لوگ سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھ رہے تھے ویسے ریسٹورنٹس میں عام طور پر لگے بندے گاک ہی آتے ہیں وہاں بیٹھوئے لوگوں میں اکثریت ایسے ہی گاکوں کی تھی اور انہوں نے ان دو ایسی ناؤں کو پہلی بار دیکھا تھا سمینہ نے شاہ پری کو اشارہ کیا اور وہ دونوں نپے دلے قدم اٹھاتی ہوئی اسمان والی میز کی طرف بڑھنے لگی انسپیکٹر اسمان بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجن سی تہر گئی وہ دونوں اس کی میز کے قریب روک گئی کیا ہم یہاں بیٹھ سکتی ہیں سمینہ نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا اوہ ضرور انسپیکٹر اسمان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں الجن کچھ اور گہری ہوگی وہ ایک بر پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگا آپ کو شاید کسی کا انتظار ہے سمینہ نے کہا جی ہاں وہ آنے ہی والی ہیں انسپیکٹر اسمان بولا یعنی وہ کوئی خاتون ہے سمینہ مسکرائی ہو سکتا ہے وہ نہ آئے اس وقت تو ہم آپ کے مہمان ہیں ایک نہیں دو ہیں ہر میز پر بیٹھ ہوئے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہم ان کی بیت پر بیٹھیں آپ شاید الجن محسوس کر رہے ہیں ہو ایسی کوئی بات نہیں انسپیکٹر اسمان کھسیانہ سا ہو گیا مجھے دراصل ایک ایسی خاتون کا انتظار ہے جو اور غالباً آپ اسے پہچانتے بھی نہیں سمینہ نے اس کی بات کار دی یہ ایسی بات نہیں ہے میں انہیں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں انسپیکٹر اسمان نے کہا پھر غور سے میری طرف دیکھو مسٹر اسمان سمینہ نے کہتو ہے اینک اتار لی انسپیکٹر اسمان اپنا نام سن کر اچھل پڑا اس نے غور سے سمینہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے موہ سے بے اختیار سانس نکل گیا میں واقعی تمہیں پہچان نہیں سکا تھا مسٹر اسمانہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں نے تمہیں جب بھی دیکھا جینز اور ٹی شیٹ میں بالوں کا سٹائل بھی مختری تھا اس لباس میں تو تم بلکل ہی بدل گئی ہو اور یہ وہ سوالیاں نگاہوں سے شاہ پری کی طرف دیکھنے لگا یہ میری دوست ہے شاہ پری سمینہ نے اس کا تعریف کرایا اس وقت تم اسے دیکھ رہے ہو کل یہ تمہارے پاس کھڑی ہوگی تو تم اسے پہچان نہیں سکو گے اوہ انسپیکٹر اسمان کے موہ سے ایک بار پھر گہرہ سانس نکل گیا اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے کافی منگوائی کافی کی چوزکیاں لیتے ہوئے وہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے بلوگ شیشے کے ساتھ جس میز پر بیٹھے تھے وہاں سے باہر سڑک پر دور تک دیکھا جا سکتا تھا ہاں اب بتاؤ وہ کیا باتیں ہیں جو تم مجھے بتانا چاہتے تھے سمینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا حاجی نے پولیس کو یہ اطلاع افرام کر دی تھی کہ وہ حویلی بہت عرصے سے شارک کی استعمال میں تھی حویلی کے کونے سے رفیق کی لاش ملی ہے اور رفیق سائمہ نامی ایک نرس کا شہر ہے جو اسپیٹلی کے ایک کوارٹر میں رہائش پذیر تھا اس لئے پولیس کو شبہ یہ نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ شارک کو اسپیٹلی سے فرار کرانے میں رفیق کا ہاتھ تھا ہو سکتا ہے وہ پہلے سے شارک کے لیے کام کر رہا ہو یا شارک نے اسے دولت کا لالچ دے کر اپنی مدد کے لیے امادہ کیا ہو بہرحال پولیس کو یقین ہے کہ وارڈ سے فرار ہونے کے بعد شارک اسپیٹل کے کسی رہائشی کوارٹر ہی میں چھپا ہوا تھا پولیس نے اس سلسلے میں نئے خدود پر تفتیش شروع کر دیا اور اسپیٹل کے ان تمام ملازمین سے پوچھ گچ شروع کر دی گئی ہے جو اس رات ڈیوٹی پر تھے انہیں کچھ نرسے بھی شامل ہیں رفیق کی بیوی سائمہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور اسے رفیق اور شارک کے بارے میں پوچھ گچ کی جا رہی ہے سمینہ کے موں سے بے اختیار سانس نکل گیا سائمہ بھی گناہ ہے وہ شارک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کیا تم اسے جانتی ہو انسپیکٹر عثمان نے پوچھا نہیں سمینہ نے نفی میں ساری رایا لیکن شارک سے اس کا کوئی تعلق نہیں شارک سے تو رفیق کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا یہ بات میری تمہیں میں نہیں آ رہی کہ اس کی لاس حویلی کے کنوے سے کیسے ملی ہو سکتا ہے پولیس کھول جانے کے لیے سارا ڈراما خاجی نے رچایا ہو اور رفیق اتفاق سے اس کے ہاتھ لگ گیا ہو جسے اویلی میں لے جا کر کنوے میں پھینک دیا ہو اور پولیس کو اطلاع دے دی ہو انسپیکٹر عثمان نے کہا بہرحال سمینہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا ہسپیٹل کے اور کون کون سے ملازمین شبے کی ضد پر ہیں چار پانچ ہیں انسپیکٹر عثمان نے جواب دیا اس راز سرجیکل وارڈ میں رضیہ نامی نرس کی ڈیوٹی تھی اسے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور وارڈ وائے سے بھی جو اس روز شام کی ڈیوٹی پر آنے کے فوراں بعد چھوٹی لے کر چلا گیا تھا پولیس نے مشکوک افراد کے گروں کی تلاشی بھی لی ہے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ملی جیسے ثابت ہو سکے کہ شارک یہاں رہ چکا ہے ہاجی کے بارے میں کوئی اور اطلاع سمینہ نے پوچھا مجیدہ کی علاوہ وہ کچھ اور پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے تاکہ سب لوگ مل کر شارک اور تمہیں تلاش کر سکے وہ سب بے وقوف ہیں انسپیکٹر عثمان مسکراتے ہوئے بولا وہ سمجھتے ہیں کہ ہاجی ان پر میرمان ہو گیا ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ مطلب پورا ہو جانے کے بعد ہاجی ان سب کو جوتے مار کر بھگا دے گا اب ایک اور اہم بات سمینہ اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی ہاجی نے عویلی سے جو مال نکالا ہے وہ کہاں رکھا گیا ہے اقبال ٹاؤن والی کوٹھی میں انسپیکٹر عثمان نے جواب دیا ہاجی کا زیادہ وقت آج کل اسی کوٹھی میں گزر رہا ہے میں بھی ہاجی کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہوں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے اس کے خلاف جو کا روائی کی تھی وہ غلط تھی اور اب اس کا وفاد دار ہوں کیا یہ کنفرم میں کہ مال اسی کوٹھی میں رکھا گیا ہے سمینہ نے پوچھا ہاں انسپیکٹر عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا اس لیے کہ جب آجی کو اس مال کے بارے میں اطلاع ملی تھی تو اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا اور آجی کے ساتھ جو آدمی اویلی گئے تھے ان میں میں بھی شامل تھا اور وہ ٹرک بھی میں ہی چلا کر لیا تھا جس پر اویلی سے مال لادا گیا تھا وہ مال کہیں اور منتقل تو نہیں ہوا سمینہ نے پوچھا نہیں ابھی تو وہ ہی ہے اسپیکٹر عثمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں ایک کام اور کرنا ہے سمینہ بولی وہ کیا اسمان نے سوالیاں نہیں کہا اسے اس کی طرف دیکھا ایک گاڑی چاہیے کیونکہ آج کل ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں سمینہ نے کہا میری گاڑی باہر کھڑی ہے وہ لے جاؤ نہیں کوئی ایسی گاڑی جسے ٹریس نہ کیا جا سکے سمینہ نے کہا یہ ایسی گاڑی ہے انسپیکٹر اسمان نے کہا تقیبا دو مہینے پہلی یہ گاڑی پولیس نے ڈکی تھی کہ ملزمان سے پکڑی تھی ایسی بہت سی گاڑیاں پولیس والوں کی استعمال میں ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سمینہ نے کہا میں وہ گاڑی ابھی لے جاؤں گی اور کل رات گیارہ بجے تم مجھے اچھرا موڑ پر ملو گے ٹھیک گیارہ بجے کوئی خاص بات انسپیکٹر اسمان نے سوالیاں نہیں کہا اسے اس کی طرف دیکھا ہاں حجی کو یہ بتانا ہے کہ شارک اور سمینہ سے چینہ ہوا مال آسانی سے عدم نہیں ہو سکتا ہاں سمینہ نے اس کی بات کار دی بھوری جوابی کاروائی سے میں آجی کو یہ باور کرا دینا چاہتی ہوں کہ ہم غافل نہیں ہیں شارک اگر زخمی ہو کر پڑا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بے دستو پا ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں کل رات گیارہ بجے مقررہ جگہ پر ملوں گا اسمان نے جواب دیا تو ٹھیک ہے ہم چلنا چاہیے سمینہ نے کہا انسپیکٹر اسمان نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور وہ تینوں میل سے اٹھ گئے ریسٹورنٹ میں بیٹھوئے لوگ ابھی سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھ رہے تھے انسپیکٹر اسمان کی گاڑی ریسٹورنٹ سے چالیس پچاس گھر دور کھڑی تھی وہ تینوں گاڑی کی طرف چلنے لگے وہ سفید رنگ کی نسان سیڈان تھی اسمان نے جیو سے چابیوں کے کچھا نکال کر سمینہ کی طرف بٹھا دیا ویسے میرا مشورہ ہے کہ تم اس طرح آزادی سے مت پھیرا کرو وہ سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اس کی تم فکر مت کرو وہ مسکرائی تم مجھے پہچان نہیں سکے تھے تو کوئی اجنبی کیا خاک پہچانے کا سمینہ نے دروازے کا لاکھ کھول دیا وہ دروازہ کھولی رہی تھی کہ فضاہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی ایک گولی انسپیکٹر اسمان کے بائیں بادو پر لگی اور وہ چیخ کر نیچے گیرا سمینہ اور شاہ پری بڑی پھورتی سے نیچے گیر گئی ان دونوں نے فوراں اپنے اپنے ہینڈ بیگ سے پسٹول نکال لیا تھے انسپیکٹر اسمان نے بھی پتلون کی جیب سے پسٹول نکال لیا تھا فائرنگ سڑک کے دوسری طرف کھڑی ہوئی ایک کار سے کی جا رہی تھی فائرنگ سے بغدر سی مچ گئی تھی لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے شاہ پری اور سمینہ وغیرہ نے بھی اپنی کار کی آر سے سامنے والی کار پر فائرنگ شروع کر دی اس کار میں تین آدمی تھے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور دو فائرنگ کر رہے تھے دونوں کے پاس پسٹول یا ریوالور تھے جوابی کار وئی کرتے دیکھ کر وہ کار حرکت میں آگئی اور طوفانی رفتار سے ریگل چوک کی طرف چلی گئی کون تھے یہ لوگ سمینہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا بتا نہیں کون تھے گاڑی میں بیٹھو چلدی کرو اور تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے انسپیکٹر اسمان نے کہا اور تم سمینہ بولی میری فکر مت کرو تم لوگ نکل جاؤ اسمان بولا سمینہ اور شاہ پر ہی گاڑی میں بیٹھ گئی سمینہ نے انجن سٹارٹ کی اور ایک زوردار جٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور اس کی رفتار بڑھاتی چلی گئی حقبار میں شائع ہونے والی وہ خبر خاصی دلچسپ تھی ایک سابق پولیس افیسر پر اس وقت قاتلانہ عملہ کیا گیا تھا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بال روڑ کے ایک ریسٹورن سے نکل کر کار کی طرف جا رہا تھا پولیس کے ذرائع نے بتایا تھا کہ یہ پولیس افیسر آج کل اگرچہ موطل ہے لیکن اس سے پہلے اپنی ڈیوٹی کے دوران جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کرتا رہا ہے اور اس پر عملہ کسی ایسے ہی جرائم پیشہ شخص نہیں کیا تھا جو اس کے آتوں کسی وقت زک اٹھا چکا تھا پولیس کے ذرائع کے مطابق گوری سابق پولیس افیسر کے بازو کا گوش چیرتی ہوئی نکل گئی تھی اور اسے مرم پٹی کر کے فارق کر دیا گیا تھا پولیس نامعلوم حملہ وروں کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے یہ گرچہ سادہ خبر تھی اس خبر کو پڑھنے کے بعد ہر شخص یہی سمجھے گا کہ کسی جرائم پیشہ نے کوئی بدلہ لینے کے لیے پولیس افیسر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن شارک بغیرہ کے لیے سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا اور وہ لوگ بہت دیر بیٹھی سی خبر پر تبصرہ کرتے رہے یہ انسپیکٹر اسمان کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے نو لکھا کہہ رہا تھا وہ جانتا ہے کہ تمہارے پاس اس کی ایسی تصویریں ہیں جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی ہیں ان تصویروں کی وجہ سے وہ برائے راست تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک تلوار تو اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے نا اسے نجات حصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ تم لوگوں کا ہمدرد بنا رہے اور تمہیں راستے سے اٹھانے کی کوشش بھی کرے اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا شارک بولا سمینہ نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ ساڑھے آٹھ بجے شہدان میں اسے ملنے آئے گی اور ہو سکتا ہے اسمان نے پہلے سے آدمیوں کا بندوبست کر رکھا ہو اور انہیں سمجھا دیا ہو کہ کس وقت کیا کرنا ہے لہذا موقع پا کر انہوں نے کاروائی کر دی یہ تو خوش قسمتی تھی کہ تم دونوں بچ گئی وہ سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا سوچنے کی بات اور بھی ہے سمینہ نے کہا گوری اس کو لگی تھی اور پھر اس نے ہمیں وہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا اس کے پاس پسٹول بھی تھا اگر وہ چاہتا تو ہمیں اپنی گوریوں کا نشانہ بنا کر الزام حملہ عمروں پر آئید کر سکتا تھا سمینہ بی بی نو لکھے نے کہا ایسے کھیلوں میں تو بڑی لمبی لمبی چالیں چلی جاتی ہیں تمہاری ذانت میں کوئی شبہ نہیں لیکن تم ان کی باتوں کو ابھی نہیں سمجھ رہی ہو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ انسپیکٹر عثمان پر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے میں تم سے اتفاق کرتی ہوں شاہ پری نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا بہرحال جو کچھ بھی ہو خاجی کے خلاف آج ہی کاروائی ہوگی اور اس کاروائی میں عثمان شریک نہیں ہوگا اسے فون کر کے بتا دیا جائے گا کہ ہم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے سمینہ نے کہا توقع کے این مطابق انسپیکٹر عثمان گھر پر ہی موجود تھا اور فون کالوسی نے ریسیب کی تھی میں سمینہ بولی ہوں بسٹر عثمان سمینہ نے اس کی آواز سننے کے بعد کہا تمہارے بازو کا زخم کیسے ہے اب رات کو تمہیں گبرا گئی تھی لیکن ابھی اخبار میں پڑھا تو پتا چلا نہیں کی بہرحل یہ دخم ہمارے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا انسپیکٹر عثمان نے کہا کون تھے وہ لوگ کچھ پتا چلا سمینہ نے پوچھا پولیس سروس میں رہتے ہوئے میں نے دوست کم اور دشمن زیادہ بنائے ہیں عثمان نے کہا بیسیوں لوگوں کو جیل بجوایا تھا ہو سکتا انہی میں سے کوئی ہو جو رہا ہونے کے بعد مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو وہ حاجی کے آدمی تو نہیں تھے سمینہ نے سوال کیا حاجی کے آدمی تمہارے دل میں یہ کیسے خیال آئے کہ وہ حاجی کے آدمی ہو سکتے ہیں عثمان بولا ہو سکتے حاجی کو تم پر شک ہو گیا ہو اور اس نے تمہاری نگراندی شروع کر رکھی ہو سمینہ نے کہا نہیں وہ حاجی کے آدمی نہیں ہو سکتے انسپیکٹر عثمان نے پروسوک لہجے میں کہا اگر وہ حاجی کے آدمی ہوتے تو ہم تینوں کا خاتمہ کیے بغیر وہاں سے نہ جاتے ٹھیک ہے سمینہ بولی اس وقت میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ہم نے آج رات گیارہ بجے والا پروگرام فلال ملتوی کر دیا ہے کیوں عثمان کے لحظے میں حیرت تھی اب اس پروگرام پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب تمہارے بازوں کا زخم ٹھیک ہو جائے گا سمینہ نے کہا لیکن اسی دوران اگر حاجی نے مال کئی اور منتقل کر دیا تو اس کی تم فکر مت کرو ہم اس کا سراغ لگا لیں گے ویسے تم بھی تو موجود ہو خاجی پر نگاہ رکھنے کے لیے سمینہ نے کہا میں ایک دو دن بعد تمہیں فون کروں گی اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر فون بند کر دیا سمینہ نے وہ سارا دن کو ٹھئی میں گزارا شام کو اس نے گاڑی کا جائزہ لیا گزیشتہ رات فائرنگ کی وجہ سے اس کی کھیڑکیوں کے دو شیشے ٹوٹ گئے تھے اس کے علاوہ گاڑی کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا رات کو گاڑی چلاتے اس نے ادازہ لگایا تھا کہ گاڑی کا انجن بہترین حالت میں تھا اور سمینہ کو یقین تھا کہ کسی موقع پر یہ گاڑی پریشان نہیں کرے گی رات کو ٹھیک گیارہ بجے سمینہ اور شاپری تفیل کو ساتھ لے کر کار میں کوٹھی سے نکل گیا ایک پیٹرول پمپر کار کی ٹینکی فل کروا لی گئی اور پیٹرول کے تین فادل گیلن بھی گاڑی میں رکھوال لیے گئے اقبال ٹون پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تفیل کو پورا منصوبہ سمجھا دیا گیا تھا اس نے آجی کی اقبال ٹون والی کوٹھی نہیں دیکھی تھی سمینہ اسے راستہ سمجھا رہی تھی یہ علاقہ انڈر ڈیویلپمنٹ تھا کہیں ایک گھر آباد ہو چکا تھا تو اس کے آگے پیچھے چار چھے گھر زیرے تعمیر تھے اس طرح آبادی بہت پھیل رہی تھی ایک کچھی گلی میں مرتی کار کا انجن ہچکولے کھانے لگا اور بلاخر کار گلی کے کونے پر پہنچ کر رو گئی اس سے آگے دائیں طرف وہی گلی تھی جس کے سامنے والی لین متیسرے نمبر پر ایک خوبصورت دو منزلہ کوٹھی تھی اس کوٹھی کو دیکھ کر سمینہ کے موہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا کیونکہ یہ وہی کوٹھی تھی جو آجی نے اسے دی تھی اور اس نے ردیہ کے نام ٹراسفر کر دی تھی لیکن بعد میں آجی نے دھوکے سے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا سمینہ زرگوشیوں میں شاہ پری کو اس کوٹھی کے بارے میں بتا رہی تھی تفیل گئر بدل بدل کر ایکسی لیٹر دبا رہا تھا لیکن کار آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی بلا کر وہ انجن بند کر کے نیچے اتر آیا اور بائر بونٹ کھول کر انجن دیکھنے لگا سمینہ کوٹھی کی طرف دیکھ رہی تھی گیٹ کے سامنے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے کندے پر لٹکی اکلاشن کوب بھی صاف نظر آ رہی تھی کوٹھی کے اندر صرف برامدے میں روشنی ہو رہی تھی جبکہ اندر کی بتیاں بوجیوں تھی بی بی ریڈی ایٹر میں پانی ختم ہو گیا ہے تفیل نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے بیٹھ ہوئے گن مین نے بھی آواز سن دی سمینہ اور شاہ پری نیچے اتر آئیں وہ بھی چلنہ میں انجن کو دیکھتی رہیں پھر کوٹھی کے گیٹ کے سامنے آگئی بائی صاحب سمینہ گن مین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ہماری گاڑی میں پانی ختم ہو گیا ہے اگر تھوڑا سا میری کوئی بہن نہیں ہے بی بی اس لیے مجھے بائی صاحب مت کہو اس آدمی نے سمینہ کی بات کار دی اچھا جناب سمینہ زیر لب مسکرہ دی گاڑی کے لیے پانی مل جائے گا میں ابھی لاتا ہوں جہیں کھڑی رہو وہ آدمی اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک ڈگبے میں پانی لے آیا سمینہ نے تفیل کو بلا کر ڈگبہ اس کے حوالے کر دیا اور گن مین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی پینے کے لیے بھی تھنڈا پانی مل جائے گا جتنا مردی اندر آ جاؤ میں تمہیں فریج کا تھنڈا پانی پھلاتا ہوں باہر گلی میں کھڑے ہو کر پانی پینے اچھا نہیں لگتا گن مین نے کہا وہ دونوں اگرچہ برکہ پینے ہوئے تھی مگر شاہ پری نے نکاب اٹھا رکھا تھا اور گن مین بڑی للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا